ناظر قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قرآن بہت ہی کچھ شکون انداز سے بہت ہی شانتی کے ساتھ بہت ہی امن کے ساتھ آج جسیر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا شور میں دھوم دھام کے ساتھ عقید و احترام کے ساتھ منائے گیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے صبح کا سائیکل اور بائک ریلی ہو یا شام کا جلو سے محمد ہی ہو بہت ہی شکون انداز سے اختتام ہو چکا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ حضرت فاتحہ کمیٹی جو ہر سال اس گولا پکر چاک پر مطلب سال میانا بیس سالوں سے لگ بک بیس سالوں سے لگاتار نبی کے موقع پر ایک ساندار ناتیا کمپیٹیشن ہو بچوں کے درمیان ہو یا انگلیز یا اردو اس بیس پروگرام ہو یہ تمام پروگرام رکھتا ہے اور زبردست طریقے سے بچے اس میں حصہ لیتے ہیں اس بار بھی رکھا گیا تھا اور آلہ حضرت فاتحہ کمیٹی کے اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ پریسیڈن جناب ایڈوکٹ عمر الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں باقی تمام میمبران ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے وکیل صاحب سے بات کریں کیونکہ آلہ حضرت فاتحہ کمیٹی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر الدین صاحب ہیں کیا کہیں گے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے بالا صور میں سانتی کے ساتھ امن کے ساتھ جو ہے اقتدام بذیر ہوا جو ہے آلہ حضرت فاتحہ کمیٹی کے دعانیم سے جو ہے ناتیا کمیٹیشن رکھا گیا تھا کیا کہیں گے ناظرین حضرات میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنیوی بالا صور کے آسکان رسول ہیں انہوں نے بڑے والہانہ انداز سے آج ہمارے اس جسر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بولا پکر چاہ رہے پر آلہ حضرت فاتحہ کمیٹی کے جانب سے جو پروگرام ہوا ہے اس میں سرکت کیے ہیں میں ان کا سکر گزار ہوں اور میں ان سامین کو سامین کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تاؤن کیا اور ان کے تاؤن کی وجہ سے آج پروگرام بہت ہی کامیاب ہوا ہے خاص کر کے اس پروگرام میں جو لڑکیوں نے حصہ لیا ان کی جو انداز بیان ہے وہ آخری مقابل تاریخ ہوئے میں ان کے والدائن کا سکر گزار ہوں جن کی تربیت کی وجہ سے آج وہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں گھروں میں سیکھنے کے بعد میں سیکھ پر اس انداز سے تقریر کیا ہیں جیسے بڑے بڑے علماء تقریر کرتے ہیں بہت اچھی تقریر انہوں نے چنایا اور ہم بہت زیادہ ہمارے کامیٹی کے میمبران اور کامین حضرات بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں والدائن اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور تعلیم سے آسنا کروائیں اور یہ بات انہیں بتا دیں بہت 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 بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ وقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بچیاں جو حصہ لیے تھے اس خاص کر بچیوں کو میں آپ کو دکھاؤں گا آخر میں نیوز کے آخر میں وہ تمام بچیوں کا تھوڑا تھوڑا اسپیز ڈالوں گا آپ ضرور دیکھنا کہ بچیاں کس انداز سے اپنے تقریر بیان کر رہے تھے ہمارے ساتھ جمال بھائی ہیں جو آلہ حضرت فاتیا کمیٹی کے جو ہے سیکیٹری ہیں اسے پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے کس طرح جو ہے اس کا پروگرام رہا اسلام علیکم آج ہمارے کیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے موقع پر میں آج تمام ہمارے سہر والے کو اور تمام دنیا میں دنیا والے کو میں آج جنم دن کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں آج جنم دن کے موقع پر ہم لوگ حضرت فاتیا کمیٹی کے طرف سے بچے لوگ کا اسکول کے کولیج کے بچے کا ناچیا پروگرام اسپیچ پروگرام رکھے تھے مصاللہ بچے اتنے جو سو جذبہ کے ساتھ اپنا ناچیا کلام اور اسپیچ انگلیس میں اردو میں پیش کیے ہیں ان کے والے والے دین کو میں سکرے آدھا کرتا ہوں اسی طرح وہ اپنے بچے کو اور آگے بڑھائیں اور ان کو حسلہ افضائی کرائیں اور ہمارے جو یہ اسٹیج میں کہ بچے کو حسلہ افضائی کرنے کا موقع ملتا ہے انسان اللہ وہ آگے جا کے اور بہت آگے بڑھیں گے اور اس جنم حجور کے جنمدین کے موقع پر تمام آج سوہ سے جتنے بھی جلوس میں سکرے آدھا کرتا ہوں اور سام کو جتنے بھی محلہ سے جلوس نکلے تھا جو سکرے آدھا کرتا ہوں اور حجور کے جنمدین کے موقع پر میں موارک بات دیتا ہوں ناظرین کرام اس پروگام کو جو ہے جس طرح آپ جمال الدین بھائی سے سکرٹری اس پروگام کو کامیاب بنانے میں جائے صدیر بھائی ہوں آشک ماسٹر صاحب ہوں یا پھر نظام الدین بھائی ہوں تمام لوگوں کا بڑھ چڑھ کا حصہ لیتا اور خاص کر صدیر بھائی کیونکہ یونگ ہے اور جمال بھائی یونگ ہے ان لوگ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس پروگام کو کس طرح کامیاب بنانا ہے سب سے زیادہ حصہ لیتا ہے اور آشک ماسٹر صاحب آشک ماسٹر صاحب زبردست طریقے سے بچے وہ کس طرح ترطیب دینا ہے بچے وہ کس طرح نام لکھانا ہے سب سے لے کر تمام جو ہے پروگام کو ایک طرح سے پروگام کا شیڈول بنانے میں آشک ماسٹر صاحب کا سب سے زیادہ اہم رول لیتا ہے آئیے نجام بھائی سے بات کریں گے جو جوین سیکرٹری ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں اسلام علیکم نجام الدین بھائی آج ہمارے حدیر کے سامنے تمام محلہ کے تمام شریعہ کے جسے بھی جنور سکر چھائے سوہ کے سائیکل جالی مستقل جالی بہت خوشی کے ساتھ بنایا گیا بہت حسید خوشی کے ساتھ بیا گیا پور پکم کے ساتھ بنایا گیا ہمارے آلہ آجات فاتحہ کمدی کے دانے سے اگر سکر امار اودین سہب ہیں سیکرٹری سکر جمال اودین ہے جوانس سکرٹری سکر جمال اودین ہے حدیر اودین ہے سکر آبول ہے سکر مہینٹ سکر صاحب ہیں ان خوشی مہینٹ مستقل کے ساتھ دیس سال سے اس پمیٹی کے جانیس سے ہمیں مہاجیوں پر استعمال کرنا اور اردو میں انگلیس میں بچوں جو تکلیر کرنا غزل نات پڑنا ان کمان تیسکو بہت اچھی بات بہت دے کہ نجام بھائی بتا رہے تھے کہ کس طرح کمیٹی کی محنت جو ہے واقعی ہر سال جو ہے 20 سال کم بڑی بات نہیں ہے دو سدی گزر گئی ہر سال جو ہے اس کو جو ہے لگاتار طور پر جو ہے طریقے سے جائے اس پرگرام کو احتمام کیا تھا ہمارے ساتھ ماسٹر آشیغوروان بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کس طرح جو ہے پرگرام رہا کیا کہیں گے اسلام علیکم الحمدللہ پرگرام بوجیسا سالوں کے تاری سال بہت کامیاب رہا ہمارا یہ مقصد صرف یہ ہی تھا کہ کس طرح سے والے صورت سہر میں ایک ایڈیوکیشنل ایٹموسکیر کرنا بچوں کے اندر میں ایک حوصلہ بلند کرنا اور بچوں کے صحیح پلاٹ فارم دینا الحمدللہ آلہا یہ تھاٹر کومیٹی کا کسی سٹیج سے بچوں کافی انکریزمنٹ ہوئے اور باقی جو ہے بچوں کو ایک بہت بڑیا پلاٹ فارم مل رہا ہے کہ بچوں کے اندر میں جو اسلامی جانکاریاں کافی جانیس کے مادھیام سے بچوں کے اندر میں بہت زیادہ اسلامی جانکاریاں جو انہیں مل رہی اور اسلام میں کیا کیا چیز ضروری ہے اکھلاک اور رحمتہ حجیب بھائی چارگی محبت سارا چیٹی سٹیج سے ہم جو ٹوپک دیتے ہیں نا کچھ ٹوپک میں تقریر کرتے ہیں اور جس سے وہ خود بھی سمجھتی ہیں اور سماج میں اس کا بہت بڑا پرباہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کومیٹیو کو دائم قائم رکھے ہمیشہ اس طرح سے ہم کرتے رہے آپ لوگ سب دعا کیے اور ہمارے سارے کام کار کونین کومیٹی اور سیکرٹی پریسیڈن بہت مدد سے ہمارے ساتھ میں مدد کرتی ہیں اللہ ان کو امورے کا دراجی کرے ہمارے مدد ہم کو ہمیشہ مدد کرتے رہے اور پولیس پرساسن بھی اس بار ہم کو کافی مدد کیا ہے اس لیے ہم اپنے طرف ساتھ کومیٹی کا ترسون کا سکریادہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام سہر والوں کا بھی سکریادہ کرنا چاہتے ہیں جو جو ہمارے پروگرام میں حصہ سنے کے لیے آرڈینس کا طور پر آئے ہیں جسے ہمارے بچوں کو بھی ایک حاصلہ ملا اور ان کو بھی بولنے کا ایک چانس ملا اچھا انداز سے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ واقعی جو بچی انگریزی میں جو تقدیر کر رہے تھے جو اردو میں تقدیر کرتے واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر جو جذبہ جو سیکھنے کا جو دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے صدیر بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ میمبر لوگوں کا نام اگر وہ کہہ دیں کہ کون کون سا میمبر جو ہے اگر آپ کہہ سکیں کہ کون کون میمبر سامل ہے تو بہت اچھا ہوگا شکریہ ساتھیا کمیٹی میں کون کون سا میمبر سامل ہے شکریہ سب سے پہلے ترجمان چینل عظیم بالے شریف کو اور اس کے بعد بات سہر کے جو پریس پرساسن ہے اور پورے سہر کے تمام جلوس لانے والے ایک مولا والے اور جتنے بچے کمپریشن میں حصہ لیے ہم سب کو اور یہ آلہ حجر ساتھیا کمیٹی 2003 سے اسٹارٹ ہوا ساتھیا اور دو ہجار تیس میں بیشما سال منا رہا ہے کس کمیٹی میں سخت اول نمبر میں جو ایک بکیٹ عمرو دین ہے جو علیہ حجر فاتحہ کمیٹی کے پریسیڈن ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ابدالسامر خان جو بھائیس پریسیڈن ہے اور ان کے ساتھ سیکھ نجام الدین جنرل سیکرٹری ہے اور ان کے ساتھ سیکھ جمال محمد بھانو سیکرٹری ہیں اور اور باقی کے آسی کو لاکھ شکسدر الدین شکسدر الدین شکسدر الدین ان سب میمبروں کے بدولت ہم سبوں کا بسوہ سال پرگرام بڑے سانو سوکت سے عجیم و سان سے شہر والوں کے پرساسن والوں کے تمام کے تاؤن سے انشاءاللہ اور اگر امید اللہ حیات دیا تو اگلے سال کو بھی سب کا تاؤن ہوگا انشاءاللہ آپ بھی اچھا پرگرام کریں گے اور تمام شہر باسی اور پرگرام محصصہ لینے والے اور عالی حضرت فتیہ کمیٹی اور پلیس پرساسن کو عالی حضرت فتیہ کمیٹی کا ایسیار ہونے کے طرف سے دل سے شکریہ بہت اچھی بات ہے کہ زلہ پرساسن از بار زلہ پرساسن یا پلیس پرساسن کے پرگرام کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے تاؤن کیا آپ کو عالی حضرت فتیہ کمیٹی کے وہ تمام طرف جھلکیاں دکھا رہے تھے آئیے کچھ دو چار ایسی بچیوں کو سن لیتے ہیں جو عالی حضرت فتیہ کمیٹی میں حصہ لیتی اور جو ہے بہت زبردست طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنا پیسکس کیا تھا ان کو سن لیتے ہیں اسی کے ساتھ عظیم بالے سری ترجمان نیو سرم بالا سروری شاہ موسیقی جو موسیقی 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 موسیقی